اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن فارمل لیٹر کہ فارمل لیٹر کیا ہوتا ہے اور یہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ فارمل لیٹر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے یا پھر فارمل لیٹر کہتے کسے ہیں فارمل کا مطلب ہوتا ہے رسمی لیٹر خط یعنی کہ رسمی خط کسی کو آپ فارمل طور پر اوفیشلی خط لکھتے ہیں جیسے کہ آپ لکھ رہے ہوں کسی ریسپیکٹ اور اوناریبل وے میں آپ کسی کو لیٹر لکھنا چاہیں اور یہ جو لیٹرز ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں فارمل لیٹر کسی بھی سکول یا کالیج کے پرنسپل کو اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں ایچ او ڈی کو یعنی کہ ہیڈ اوف ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم جو لکھیں گے وہ فارمل لیٹر کہلائے گا اس کے علاوہ فارمل لیٹر ہم کنہیں لکھ سکتے ہیں جس کا گریٹ ہائر ہے آفیسر ہے کوئی انہیں بھی ہم فارمل لیٹر لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انفارمل لیٹر کیا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا ہم فرینڈلی وے میں لکھتے ہیں جیسے ہم اپنے کسی دوست کو فرینڈ کو یا فیملی کو یا کسی پرسنل کنٹیکٹ کو لکھ رہے ہو تو وہ انفارمل لیٹر آ جاتا ہے اس کو آپ جس طرح سے مرضی لکھیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو اس لیے فارمل لیٹر لکھنے کا ایک اپنا ہی وے اور ایک اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ فارمل وے کون سا ہے لیٹر لکھنے کا تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ فارمل وے سے آپ لیٹر کس طرح لکھ سکتے ہیں تو فرنز یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پیج کے رائٹ سائٹ پر رائٹ سائٹ پر اوپر آپ نے لکھنا ہے یور ایڈریس اپنا پتہ اپنا ایڈریس آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ جہاں سے وہ لیٹر لکھ رہے ہیں آپ نے اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے اور اسی ایڈریس کے نیچے آپ نے لکھ دینی ہے ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ وہ لیٹر لکھ رہے ہیں وہ ڈیٹ وہاں پر آ جائے گی اس کے بعد اب ہم آئیں گے پیج کی left side پر date سے نیچے والی جو row ہے left side پر وہاں آپ نے کیا لکھنی ہے وہاں آپ نے لکھنا ہے job title name کس کا جس کو اب آپ لکھ رہے ہیں خط job title لکھنا ہے an address of the person you are writing to یہاں پر اس کا address آئے گا جس کو آپ وہ formal letter لکھ رہے ہیں اب اس کے نیچے کیا آ جائے گا name اور address کے بعد آ جائے گا آپ sir کو لکھ رہے ہیں یا میڈم کو وہا جائے گا اس کے بعد ایک اس میں important چیز ہے topic of the letter topic ہوتا ہے یہ ایک line mostly two lines کا topic ہوتا ہے topic میں آپ بتاتے ہیں what is the letter about کہ یہ letter اصل میں ہے کس بارے میں کہ اس میں آپ کسی چیز کی complain کرے ہیں کوئی issue ہے کوئی problem ہے یا جو بھی ہے آپ کا topic ہے یہاں پر آپ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ topic ہے letter کا تاکہ جب formal letter پڑھنے والا سب سے پہلی نیزر topic پر پڑھتی ہے اچھا یہ topic ہے اس بارے میں letter ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے topic دیکھتے ہی جس طرح ہم کوئی story پڑھتے ہیں تو ہم اس کا ایک نام پڑھ کے ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ اچھا تھوڑا سا idea ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے تو اسی طرح topic ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پتا لگ جائے کہ main body میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد جب آپ یہاں پر topic ایک line میں یا دو lines میں لکھتے ہیں تو تب آتی ہے یہاں پر letter کی اصل چیز جس کو ہم کہتے ہیں main body of the letter کہ full آپ کی جو بات ہے وہ یہاں آپ details ہے تقریباً 5 to 8 lines میں یا 8 to 10 lines میں بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں main body of the letter یہاں پر اب سب کچھ آپ اپنا لکھ کر اور اس کے بعد آپ نے ending کہاں پر کرنی ہے right side پر صرف آپ نے address اور date ہی لکھنا ہے اسی طرح left پر ہی جہاں پر آپ نے سب کچھ لکھا ہے name لکھا ہے address اور اس کے نیچے ہی بالکل نیچے left پر ہی آپ نے end پر اپنے signature کر دینے ہیں اور اپنا نام لکھ دینا ہے یہ تھا friends pattern ہمارے formal letter کا تو اس کے لئے میں ایک example جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہاں پر آپ کا یہ جو letter لکھ رہا ہے اس کا address آ گیا ہے اور اس کے نیچے ہی بالکل date آ گئی ہے یہ دو چیزیں بس آپ نے right side پر لکھنی ہے اس کے علاوہ دیکھئے right side پر کچھ بھی نہیں ہے یہ دو آ گئی ہیں اس کے بعد left پر آ جائیے یہاں پر آپ نے کیا لکھا ہے کہ جس کو اب لکھ رہے ہیں اس کا name ہے ان کا address ہے وہ سب کچھ ہے اس کے بعد آ گیا sir یا madam پھر یہ چیز ہماری آ گئی main body of the letter جس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد یہی پر left میں ہی end پر آپ نے اپنا name اور signature جو ہے وہ کر دینے ہیں یہ تھا ہماری ایک example formal letter کی اس کے علاوہ بھی میں نے ایک لکھا ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے یہاں پر اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر آپ لکھ رہے ہیں اپنے address لکھتے ہیں اور ساتھ آپ نیچے date لکھتے ہیں یہ تو یہ چیز آپ کو میں نے سمجھانے کیلئے ادھر لکھی ہے اصل یہ جو line سے ادھر ہے یہ آپ کو میں patron اب بتا رہی ہوں یہ آ گیا name اس کے ساتھ ہی date اور اب اس کے left side پر جس کو ہم لکھ رہے ہیں اس کا name اس کا address آ گیا اس کے بعد sir اور madam اب یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ اس کے paragraph بنا دی ہیں one two three and four تو اب یہ میں نے کیوں بنائے ہیں paragraph number one اس کا مطلب یہ ہے کہ explain why are you writing کہ آپ نے اس میں explain کرنا ہے کہ آخر آپ لکھ کیوں رہے ہیں یعنی کہ جس کو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا topic topic بتانا ہے یہاں ایک سے دو line میں سب سے پہلے ہم topic بتائیں گے وہ بتا رہا ہے کہ میں اس لئے خط لکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی train company کو لکھ رہا ہے کہ وہاں سے مجھے بہت ہی پور سرویس ملی ہے تو اس لئے مجھے لکھنا پڑا ہے مجبور ہو کے یہ آگیا اب paragraph number two یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک paragraph number two ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کیا اس میں explain کرنا ہے explain what the problem is and describe any action you have already taken آپ نے اس میں بتانا ہے کہ مسئلہ کیا ہے آخر اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کون سا action اس کے متعلق لے چکے ہیں تو اس میں اس نے بتایا ہے کہ میں یہاں سے یہاں سفر کر رہا تھا تو train ten minutes late تھی باہر گرمی بوت تھی لیکن train تو بالکل تھنڈی ہوئی تھی یعنی کہ آہ ہی نہیں رہی تھی اور اس کے علاوہ جب اس نے کیا کیا کہ شکایت کی آگے اس کو authorities جو وہاں پر تھیں تو انہوں نے کوئی action نہیں لیا کوئی sympathy نہیں دکھائی اور نہ ہی کوئی apology کی تو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے staff member آپ کی بالکل بھی cooperative نہیں تھے یہ سب کچھ آپ نے بتایا کہ میں نے یہ کیا وہاں کے staff member کو بھی شکایت لگائی لیکن انہوں نے کوئی action نہیں لیا یہ سب باتیں آگئی ہمارے paragraph number 2 میں اب یہ جو اس کے بعد کا paragraph number 3 ہے یہ کیا لکھنا ہے آپ نے اور کیوں لکھنا ہے یہ اس لیے لکھنا ہے say what inconvenience it has caused you آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آخر اس train کے لیٹ ہونے سے آپ کو کیا بے آرامی ہوئی ہے یا آپ کو کیا problem face کرنی پڑی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ letter لکھ رہے ہیں تو یہاں پر اب اس نے بتایا ہے کہ میری بہت important meeting تھی جو میری client کے ساتھ miss ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا کہ financially بھی loss ہوا ہے اور embarrassment شرمندگی الگ اٹھانی پڑی ہے یہ ہو گیا اور paragraph number 4 یہ جو last کچھ line ہے یہاں پر یہ اس لیے لکھی ہیں کہ state what you want done about the problem تو اس میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے لیے کیا کیا جائے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ انہیں کہہ رہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس کے لیے action لیں گے اور مجھے آپ کی طرف سے کوئی اچھی news سننے کو جلد ہی ملے گی اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کا name یا signature تو friends یہ تھا ہمارا formal letter کا pattern i hope so کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا تو اب آپ نے جب بھی formal letter لکھنا ہے تو وہ ان steps کو جو ہیں mind میں رہ کر لکھنا ہے تاکہ formal letter لکھنے میں کوئی problem نہ ہو